بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کسی بھی نو سے تعلق رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی نیچر کے بہت قریب ہیں قدرت کے بہت قریب ہیں ان کا رہن سہن ان کی افضائی سے حاصل کا سلسلہ بطاقہ اور وہ ان کا اپنے ملس محول میں وہ زیادہ ابھی بھی اپنے نیچرل محول سے وابستا ہے اور جس جس مخلوق کو بھی ہم نے جس جس جانور کو بھی ہم نے اس کی قدرتی محول سے نکال کر اپنے خود ساختہ محول میں جب ہم نے اس کو ڈھالا تو اس میں بھی ہمیں بیماریاں بے شمار بیماریاں نظر آئیں وہی جانور جو اپنے اس قدرتی محول میں ہوتے ہیں اس قدرت سے وابستا ہوتے ہیں اس قدرتی نظام میں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت صحت مند تمانا اور اچھی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بزار رہی ہیں حضرت انسان بھی انہی مخلوقات میں سے اللہ کی اشرف مخلوق ہے اور حضرت انسان جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ انسان ہی ہمیں بہت وہ مخلوق نظر آتا ہے کہ وہ قدرت سے بہت دور چلے قدرت سے مراد میری یہاں نیچر اللہ نے جو فطرت لفظ انسان جو رہے وہ فطرت سے بہت دور چلے اور اس کی دوری جو ہے وہ اس کے خسارے کا بائس ہے یہ جتنا دور ہوتا جا رہا ہے وہ اتنا ہی خسارے میں جاتا ہے ہمارا تعلق چونکہ حکمت سے ہے ٹپ سے ہم وابستہ ہیں اور ہم حضرت انسان کی سید کے حوالے سے تمہیں ہمارا تعلق ہے انسان سے سٹڑی کرنا دیکھنا جاننا اور اس کا علاج مانکہ حوالے سے ہمارا انسان کے ساتھ ہے کہ واسطہ ہے اس انسان کے ساتھ تو ہم اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ فطرت سے دور ہونے کی وجہ سے انسان کیسے خسارے میں گیا آج سے پہلے پچھلے ادوار میں چلے جائیں تو ہمیں جن بیماریوں کا سامنا ہے سید کے حوالے سے جن چیلنجز سے آج ہم نمبرداز ماں ہیں یہ آج سے دس بارہ پندلہ سال پہلے نہیں اور میرے سینئر ادوائی کرام موجود ہیں وہ تصریف فرمائیں گے کہ اگر مزید اس سے پیچھے چلے گئے پچاس سو صاحب دو سو صاحب پہلے چلے ہیں تو آج انسانیت جس کرب جس تکلیف میں مجھ سے گزر رہی ہے یہ آج سے پہلے یا پچھلے ادوار میں چند دائیاں پیچھے چلے ہیں تو یہ اتنی تکلیف میں انسان نہیں تھا آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں جہاں سے ہمیں کوئی ایک صحت مند بندہ بھی بغیر ادویات کے چلتا ہوا پلے بہت ہاتھ تک یہ کبھی امید ہے کہ اگر گھر میں آٹھ دس افراد موجود ہیں تو دس میں سے وہ آٹھ افراد تو ضرور کوئی نہ کوئی دوائی لے رہے ہیں اور علاج مالجے کے حوالے سے جب ہم علاج مالجے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس انسان پہ بہت بڑا ظلوک کیا جا رہا ہے انسان کو صرف اور صرف ایک مشین کے طور پہ ایک آلے کے طور پہ لیا جا رہا ہے جس پہ ہرمار کی جا رہی ہے ادویات کی اور اسے مستفیل جنہی جو اپنی ازاق پڑا لیا جا رہا ہے جتنی قریب سائنس ترقی کر رہی ہے انسان بڑھتی جا رہی ہے انسان اتنا ہی پھستا چلا جا رہا ہے تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اس کی تکلیف سے اسے نجات نہیں مل رہی سائنس نے بہت ترقی کی علاج مانچے میں جتنے تاویی جڑی بوڑیوں سے علاج کو دکیہ نوسی طریقہ قرار دیا گیا عجیب بجیب سے الزامات بگائے گئے کہ یہ طریقہ اس حوالے سے ٹھیک نہیں مذہر سے یہ ایسی ہے ایرمال جیننگ کنڈیشنز میں بنائی جاتی مطبیہ دوسرا تیسرا مانچین جو ہے وہ کوالیفائیڈ نہیں ہے اور بے شمار اس طرح کے بے ہنگم قسم کے جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا ایسے عبزمات لگا کہ اس فن کو قبائی کی طرف لے جایا گیا اور جس فن کی ترویش اور اشارت کی گئے وہ فن تو کہلانے کے لائک ہی نہیں ہے کہ وہ تو صرف ایک تجارت ہے جس پہ ایک مافیا کا قبضہ ہے اور وہ انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ کھیڑ جائی ہے ایک پشلی نشست میں بھی میں نے ارز کی تھی کہ صرف شوگر کے حوالے سے جو عدویات جو ہے وہ اکیس ہزار کروڑ کی انڈسٹری ہے یعنی صرف ایک علامت جو ہے شوگر کی اس سے منسلک جو انڈسٹری کام کر رہی ہے وہ عدویات ہیں وہ مختلف قسم کی عدویات بنانے والی فیکٹری ہیں انسلین ہے شوگر کے جو چیک کرنے کے آلاد ہیں ٹھٹنگ ہے لبارٹی ٹیسٹ ہے اس سے منسلک بگن یہ ایک انڈسٹری ہے کس ہزار کروڑ کی ڈالر کی انڈسٹری ہے اس سے یون بجے بجے اسی طرح اگر ہم باقی علامات کو بھی لیں تو یہ جو ہے وہ دماغ ماؤک ہو جائے گا کلکولیٹ نہیں کر پا یہ انسانیت کو لے کے جا رہے ہیں الحمدلللہ سمہ الحمدللہ ہم منسلک ہیں قانون مفرد عزا سے اور اس قانون کے حوالے سے میں یہی کھوں گا کہ جب سے ہم نے اس قانون پر چلنا شروع کیا سازی المکرم نے انگلی پکڑ کے جیسے ہمیں چلنا سکھایا اس راہ پر اللہ نے اتنا قرم کیا اتنا قرم کیا کہ انسانیت بھی پلا پا رہی ہے اور الحمدللہ ہم ہمیں بھی اس بات کی خوشی سے ہوتی ہے اور ہم خوشی سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وسیلہ پنایا کہ پلانے شخص کو ان عدمیات سے اللہ نے شفاہ نصیب کروئے تو بہت عالی قسم کی ریزررز دیکھنے میں آئے بہت ہی اللہ پاک نے کامیاب کیوں سے نوازہ اس قرم پہ امر جب سے آمنے کرنا شکریہ کیا اور اتنی کامیابیاں ہیں کہ وہ شمار سے باہر ہیں اتنا قرم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ہے خاص طور پر مجھ جیسے ناچیز پہ کہ پچھے دنوں میں اتفاق ہوا اپنے اوائی گاؤں جانے کا وہاں کچھ تنجھ رہنے کا میں جہاں بھی بیٹھا جہاں بھی گیا لوگوں نے جو ہے وہاں تانتہ بن گیا جو مکتھا ہو گیا لوگوں نے کہ ہم نے سنے کہ آپ نے یہ شمار کی حوالے سے اتنی کامیابیاں اللہ پاک نے آپ کو رسیب فرمائی ہمیں اور جب ان کے اوال سنے ان کی ہسٹری جب انہوں نے اپنی بیان کی تو کوئی بھی بتا رہا ہے کہ مجھے پندرہ سال سے یہ مسئلہ ہے کوئی کہہ رہے مجھے اٹھانہ سال سے یہ تکتنئی تو اور میں مسلسل عدویات پہ بیس سال سے کوئی دو Roseny کھا رہا ہے کوئی پوائن سال سے کوئی سات سال سے کوئی دس سال سے کوئی ابوٹھا کٹوان چکا ہے کوئی پونک کٹوان چکا ہے کوئی پوری ٹام کٹوا چکا ہے اور پھر بھی جو ہے لوگ جو ہے کوئی حال نہیں ہوتا بڑی تکلیف تیز زندگی گزار رہے ہیں اور جتنی بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے ہسپیٹل بڑے بڑے سیٹر بڑے بڑے ڈام انہوں نے وہ قائدے جو اٹھائی ہوئے بھی وہ دیکھے انہوں نے حرام رہ گیا کہ ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی علامت ہے چھوٹی سی معمولی سی علامت ہے جیسے میں بالکل معمولی سی کہوں گا اور میرے جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے بھی بالکل یہی الفاظ استعمال کیا گئے کہ یہ تو ایک معمولی سی علامت ہے جسے ہوا بنا دیا گیا ہے اسی طرح کی باقی بھی علامات ہیں کینسر ہے تھالیسیمیا ہے کرنی پیلیر ہے ڈالیسیس والے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی علامات اب ہمیں نظر آتی ہیں اور یہ حقیقتا ان کا علاج اتنا آسان ہے اور اتنی جلد اللہ پاک اس سے سیتیابی لوگوں کو عطا فرماتا ہے اس قانون کے حوالے سے جب ہم نے علاج مارجہ کیا دیکھا اور جب ہم دیتے ہیں اور اللہ پاک شفا نصیب فرماتا ہے تو حیران ہو جاتے ہیں اور ظلم جو ہے وہ دیکھا کہ اتنی اللہ کی بیانی مخلوق ہے حضرت انسان اور اسپیکستان جو ہے وہ ظلم کیا جا رہے ہیں بڑی بڑی ڈگرییاں بڑے بڑے نام بڑے بڑے سیٹ اپ اور اگر کسی سے پوچھ ریا جائیں کہ جی آپ ڈائبٹالوجسٹ ہیں آپ ڈائبٹالوجسٹ ہیں یہ بڑی بڑی ڈگرییاں امریکہ اپنا 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 تو کوئی اپنی بیس سالہ پریکٹس میں سے کوئی ایک کیس سٹڈی ہمیں بکھا دیں کہ جو ایک نارمل آپ سے جس نے علاج کروایا وہ پانچ سال دس سال اور اب جو ہے وہ ایک نارمل لائک گزار رہا ہوگا تو میرا نہیں چاہل کہ کوئی ایک بھی یہ بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے سیٹ اپ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ کوئی ایک کیس سٹڈی بھی جو ہے وہ پیش کر سکے کوئی ایک بھی ان کی سسیسیف پروفائل میں کوئی ایک بھی کامیابی مجود ہے وہاں کرائیٹیریا کچھ اس طرح کا ہے کہ کوئی مریض سالا گیا اسے تین چار قسم کی گولیاں لکھ دیں دو مہینے کے بعد پھر پھر آ لیں مہینے کے بعد بھی مہینہ خواہ کے آ لیں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے دو چار گولیاں اور لکھتیں برینڈ پر لائے جاتے ہیں گولیاں ہوئی دوائیاں ہوئی اور انسانیت کو جو ہے وہ ایک شکنجے میں چکڑا ہو رہا ہے انسان زلیل ہو رہا ہے اور عجیب طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے ایک شوبر کا سمپل سا ٹیسٹ ہے مریض اب تو مریض بھی خیر جاننے لگے ہیں جب سے ہم نے یہ اگاہی دینا شروع کی ہے تو یہ ریکویسٹ بھی یہ ہے میرے سننے والوں سے جو میرے سامنے تشریف فرماں ہے ان سے بھی گزارش ہے اور جو آن لائن اسے دیکھیں گے یو ٹیوب وغیرہ پہ تو تمام میری اپنے مالجین بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ہر شوبر کے مریض کا ایچ بھی ایک منسی کروایا کریں اور انہیں تلقین کیا کریں کہ آپ جہاں سے بھی علاج کروا رہے ہیں آپ ہر تین مہینے بعد یہ ٹیسٹ کروا کے اپنی پچھلی رپورٹ کے ساتھ موازنہ کیا کریں تاکہ آپ کو خود بتاؤ کہ میں کس طرف جا رہا ہوں ایک انسان جب ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے اخلاقی طور پر کہ ہم اسے آگاہ کریں کہ آپ کی مرس کے حساب سے یہ ریلیونٹ ٹیسٹ ہے آپ یہ کروائیں تاکہ آپ کو آگاہ ہی ہوئی کہ آپ بیماری میں آپ کی بیماری جو ہے آپ کے سٹیج پر جا رہے ہیں آیا وہ بہتری کی طرف آپ آپ علاج مہادے سے جا رہے ہیں یا آپ مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں میں نے ایسی فائدے بھی دیکھی ہیں مریضوں کی جو میرے پاس آئیں ایک دن پر چار چار پانچ پانچ ملکوں کی بڑی بڑی ڈگرییاں لکھی ہوئیں بڑے بڑے نام ہیں اور پانچ پانچ سال سے وہ علاج کر رہے ہیں دستہ سال سے علاج کر رہے ہیں اور ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں میرے پاس آئیں میں ایک مریض آیا وہ ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں ہمارے یہاں قریب ہی آسپٹل ہیں ڈاکٹر صاحب وہیں اب وہ میں نام نہیں لینا چاہتا تو ایک ہی ڈاکٹر سے اس نے پانچ سال آٹھ مینے دوائی کھائی وہ پانچ سال پہلے جب گیا ایچ بی ایونسی لے کے اس وقت دس اشاریہ تین تھے پانچ سال آٹھ ماہ میں چار پانچ دفعہ اس نے ڈاکٹر صاحب نے نہیں کروائی اس نے خود اپنے طور پہ کہا کہ جی میں نے ویسی سنا تھا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے شوگر گرد ہوتا ہے تو میں ساتھ ساتھ اپنی صرف آگائی کے لیے اپنے نالج کے لیے کرواتا رہا ہوں جو مجھے پتا چلتا ہے تو تین ٹیسٹ اس کے پاس موجود ہیں پانچ سال اور آٹھ ماہ میں ڈاکٹر صاحب نے نہیں کرائے اس نے خود جو اپنے طور پہ کروائے اس کے پاس تین ٹیسٹ اس دورانی میں اور بڑا ایک دورانیہ بنتا ہے علاج مانگی کے حوالے سے تو وہ دس اشاریہ تین، دس اشاریہ چھے، دس اشاریہ تون یہ ایچ بی ایونسی کی تین رپورٹس تھی چھے سال تک عدویات کھانے کے باوجود بھی ہے وہ ایک سنگل پوائنٹ بھی جو ہے شوگر نیچے نہیں نہ سکے اور اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے جی بس ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اب آپ کی شوگر کنٹرول ہے اور جب بڑھتی ہے تو وہ پھر دوائی چینج کر دیتے ہیں پھر کنٹرول ہو جاتی ہے میں نے کہا کہ یاد اس رپورٹ پہ یہ لیپ والوں نے نیچے ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے اس پہ تو انہیں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کی گوڈ کنٹرول جو ہے وہ بھی چھے سے سات کے درمیان بہت ہوں کنٹرول ہے اور پانچ اشاریہ چھے سے نیچے ہوگی تو آپ نون ڈائیبیٹک ہیں میں نے کہا یاد یہ جو آپ لے کے آئے ہو رپورٹ اس رپورٹ پہ یہ لیپ والوں نے ہی چارٹ بنایا ہوا ہے اس کے حساب سے تو آپ چھے کے سات کی بجائے یہ آپ دبل ہیں تو دس سارے دس پہ آپ کی شکل ہے تو وہ آپ کے ڈاکٹر نے کیسے آپ کو کہہ گیا آپ نے کبھی خود پڑھی نہیں ہے یہ تو سادہ انگلش پہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو سمجھ جائیں جی اگر آپ پڑھیں جو کہتا ہے ہمیں تو نہیں آئے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہرکر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے نورمل ہوتی یہ اتنی ہوتی ہے یہ حال ہے ہمارے علاج مانجر کرنے پر بڑے بڑے سیٹک کا اور بڑے بڑے ناموں والوں کا اور بڑے بڑے آسپیٹلز جو چلا رہے ہیں اور ہمارے غریب عوام کی عادت یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے پانچ پانچ سال تک ایک جگہ سے کرا رہے ہیں اور پھر بھی وہ یقین کر رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ابھی شکر کنٹرول ہے تو وہ پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری شکر کنٹرول ہے کوئی اس کے ساتھ اگر دیں کہ مسائل لے کے پھر پیٹ گیا پھر انہیں ریفر کر دی ہے یہ بھی ایک لوٹ مار کا طریقہ ہے اب انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ سپیشل ایک ہی بیماری کا علاج کر رہا ہے تو اس کی بیماری اس کی علاج مارجی کی وجہ سے ایک اور اورگن جو ہے وہ انسان کا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری عطبیات سے ہوا اور نہ ہی پیشنٹ یہ پوچھتا ہے کہ جناب میں نے تو صرف علاج ہی آپ سے کروا ہے جب میں آیا ہے تو تو مجھے مسئلہ تو بلڈ پریشر کا تھا یا شوگر کا تھا تو یہ میرا گردے کیسے غراب ہو گئے یہ میرا جگر کیسے فارغ ہو گیا یہ میری نظر یہ میری بینائی کیسے چلی گی یہ مجھے فالج اور لکوا کیسے ہو گیا علاج مارجی سے جو بہتری آنی چاہیے تھی وہ ہمارا ساتا بھولا بھولا جو مریض ہے وہ بھی نہیں پوچھتا اور ڈاٹس صاحب تو ماشاء اللہ خودترین کلاو کہیں گے وہ جب گردے فیلئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کھل کہتا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ گردوں والے سپیشلسٹ کو بھی چیک کروانے یہ جیتا کہ آپ کی یہ مسائل نہ ملیں اور جب گردے والا گردے کی دمائیاں کھلا کھلا کے بندے کو ہرڈ اٹیک پہ پہنچا دیتا ہے جب بی پی شوٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب آپ دل والے ڈاپٹر کو بھی کھا لیں کیونکہ اب آپ کا تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ دل کا آ رہا ہے تو وہ ہمارے بدل کر رہے نہیں وہ تو ایک الارک چیز ہے عجیب سا ایک گرد دھندہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے مقتصر کرتا ہوں اللہ کہنا میں اس انسانیت کے ساتھ جو ہے یہ جو ظلم ہو رہا ہے انسانیت کو اس سے بچانے کی توفیق دے اور ہمیں جو ہے اس قانون مفرد عذاب کو جو ہے وہ اچھے اور احسن طریقے سے جو ہے عوام نے اسے لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے یہ آگائی ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ جو عالمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سینٹ ریٹ نہیں کر پا رہے اتنے اچھے اور احسن طریقے سے جو ہے وہ عوام میں اپنی اس قانون کو لے کے نہیں ابھی تک جا سکے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو احسن طریقے سے جو ہے وہ لے کے جائیں عوام تک عوام میں شعور دیں عوام کو اس حوالے سے ایک سلسلہ انشاءاللہ رمضان و مبارک کے بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اپنی تحتیب قانون مقرد عذا آدمی کے تحتیب جو ہے یہاں احسن طریق کے مطلب پہ سامن منتانی دعا خانہ قرآن اسلام آباد میں جو ہے وہ مہانہ جو ہے وہ قیم کی شکر میں انشاءاللہ ہم رمضان و مبارک کے بعد جو ہے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس میں عوام کے لیے بھی آسانیہ ہوں گی کہ وہ اس قلقہ علاج سے جو ہے وہ مستفید ہو سکے گی اور عطبہ اکرام کے لیے بھی ہمیں کوئی تربیتی سیشن کے طور پہ بھی اس کو لے کے چلیں گے کہ اس میں جو ہے ان کی تربیت بھی ہوتی رہے ہیں عطبہ اکرام کو بھی ہمیں اپ ڈریڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو لے کا ترگا ہوا ہے کہ کوئی کوالیف ایڈ نہیں ملتا جی کوئی ہمیں قابل طبیب نہیں ملتا اکثر میں نے یہ فیس بوک پر کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں بعض نسخوں کے حوالے سے اور میں کہتا ہوں کہ خدا ان نسخہ جہاں سے بچیں اور کسی قابل مالج کے پاس آپ جو ہے وہ تشریف لے کے جائیں اپنے اس مصلے کے حوالے سے تشکیز کروائیں اپنے مزاج کے مطابق جو ہے اپنی تشکیز کروائیں اپنی نمذ اور قروری سے اپنی تشریف مکمل کروانے کے بعد جو ہے اپنے مالج کے مشورے سے جو ہے وہ عدویات استعمال کریں اس میں جو رکلائی آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جناب ہم کہاں جائے ہم تو یہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے اور ہمیں تو اسی طرح کے کورس ہی ملے تو یہ کورس بنانے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس طب پہ جو ہے وہ پہلے بڑے بڑے ظلم جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہمارے مخالقین کی طرف سے وہ ہو چکے ہیں تو وہ تو خیر جو ہمارے اپرنٹ کوئی ہوگا وہ تو دشمن ہے اب دشمن سے تو کوئی گلر نہیں اس نے کوئی دشمنی کرنی کرنی ہے تو جو ہمارے گھر والے ہیں جو ہماری عدبہ برادری ہیں ان سے بڑا رش ہے کہ یہ یہ کورسوں کے نام پہ مختلف کورس بنا کے جو ہے جہاں مزاج کی کوئی تمیز نہیں ہے جہاں نسخہ بناتے ہوئے جو ہے وہ کوئی مزاج کا تائین نہیں کیا جاتا اور ایک ہی دبائی اور ایک ہی وہ جو کورس ہے وہ ہر شخص کے لیے جو ہے آن لائن جو ہے وہ فرہم کر دیا جاتا ہے تو استعمال کرنے والے کوئی نہیں پتا اتنا شعور نہیں ہے یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم چند رکھوں اور چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ اس فن کے ساتھ جو ہے وہ اتاری نہ کریں یہ سراعتاً جو ہے میں لحظ جو ہے جو بہت رہا ہوں تو یہ ایک اتاری ہی ہے اپنے پانی کے ساتھ تو اتبائی برازی سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے کورسز وغیرہ اور یہ جو بنا رہے ہیں جو آن لائن علاج کر رہے ہیں آن لائن علاج کا بھی آپ بہت سارا طریقے ہیں بہت سارا رسولتے ہیں آپ اس میں کوشش کر سکتے ہیں جیسے افساد رنگرم نے ایک فن جو ناپود ہو چکا تھا کارورے کے حوالے سے اسے زندہ و جو عیس کیا اسے سکھایا اثر مو جو ہے اسے اتبا کی حوالے سے پیش کیا اور آج اس سے بھی بہت سارے لاکھوں کے حساب سے اترام ایسے ہیں جو اب تشکیز میں کارورے سے بھی مدد جاتے ہیں اس پانی کو بھی استعمال کر رہے ہیں اس سے مدد دی جا ستی ہے آن لائن دواروں سے بھی گزارش ہے کہ یہ بہت بہت جو ہے یہ کورسز وغیرہ کے چکر میں عوام کو ناٹا لیں اس سے عوام میں مزید ہمارے اس فن کی جو ہے یہ ہم بیستی اور تنظلی کا باعث بن رہے ہیں اس فن کی خدمت نہیں ہے بلکہ اپنے پیڑ کی خدمت ہو ہے لیکن فن کی تنظلی کا باعث بن رہے ہیں تو ان چیزوں سے چاہے ہیں وہ ہمیں بچھنا چاہیے اسی پر اتنفا کرتا ہوں انشاءاللہ وزید ان کی ہوئی ڈیوٹی ہوئی تو آپ اب آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت وبرد 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 سلام علیکم سلام علیکم ورحمت و لید eve